بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مقابلے کے نئے دعو پیچ مگر ہم آج بھی ماضی پر تکیہ کیے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی مسیحہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں ایک طرف معیشت کی غارتگری اور دوسری طرف وطن عزیز کو درپیش سیکیورٹی مسائل اور سر اچھاتی حالیہ دہشتگردی کی غیر معمولی حد تک تشریشناک صورتحال کا سامنا عام انتخابات کا موسم قریب آتے ہی جہاں تمام سیاسی پارٹیاں اپنی سیاسی جمع پونجی دعو پر لگانے کے پر تول رہی ہیں تو وہیں کبھی لاد لے اور کبھی لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے بھی منظر عام پر دکھائی دیتے ہیں انتخابی نتائج کے بعد دھاندلی کا واویلہ شکست خردگان کا شیوہ رہا ہے سیاسی جماعتیں اپنے حامیوں کے دل محلینے کے لیے اس طرح کے جواز تراشتی رہتی ہیں لیکن جب یوم انتخاب سے مہینوں قبل ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کو بیانیہ کا درجہ دے دیا جائے تو جان لینا چاہیے کسی متوقع ناگہانی آفت کی آہٹ ابھی سے محسوس کی جانے لگی ہے اور جلی حروف میں لکھا نوشتہ دیوار کمزور بسارت والی آنکھوں کو بھی دکھائی دینے لگا ہے آج کی بات یہ ہے کہ نواز شریف بلوچستان جائیں گے نون لیگ کی اہم بیٹھا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف مسلم لیگ نون کے لیے ترپ کا پتہ ثابت ہوں گے اور مسائلستان سے ایشیا کا ٹائگر ترقی کا سفر کتنا کٹھن ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ہم انتخابات کا اعلان ہوتے ہی دہشتگردی میں اضافہ پاکستان میں حال یا دہشتگردی کے تانے بانے افغانستان سے ملنے لگے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکٹ کا کہنا ہے کہ افغان رہنماؤں کی دھمکیاں افسوسناک ہیں افغانستان ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چن لیں جبکہ دوسری طرف ریجسٹرڈ افغانیوں کو چھے ماہ کا ریلیف مل گیا پروگرام کے تیسے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیلی جاریت کا آج تین تیس سماروز ہے غزہ میں تشریشناک صورتحال ہے اسرائیل کا جان بچانے والے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ سامنے آیا سات اکتوبر سے اب تک اقوام متحدہ عملے کے بانوے افراد ہلاک ہوئے اسرائیل کی وحشیانہ جاریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں ان تمام ٹاپکس پر ہم بات کریں گے مارسات موجود ہوں واغہ صاحب، رزوان رزی صاحب، سلمان عابض صاحب ہمیں جوائن کریں گے پی جے میر صاحب اور راجہ آمیر عباس صاحب نصیر واقع صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں اب ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ اتحاد ہو گیا مسلم لیگ نون کا ایم کیو ایم کے ساتھ اور مل کر الیکشن لڑنے کا اندیا بھی دے دیا انہوں نے اعلان کر دیا بلکہ اب آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی اے سے بھی اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں تو ہم کیا سمجھیں کہ واقعی نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے لئے تو رب کا پتہ ثابت ہونے جا رہے ہیں دیکھیں مسلم لیگ نواز خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر وہ آنے والے انتخابات میں کوئی بہتر پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اس طرح کے اتحاد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ یاد کریں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ انیس سو بانوے اور غالباً دوزار پندرہ میں بھی جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کوئی اچھے حالات نہیں تھے ہمیشہ سے نون لیگ کے ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی بھی اچھے تعلقات ماضی میں تو نہیں رہے جو ہم نے دیکھا جب بھی ان کی حکومت آئی تو ایم کیو ایم پر کڑا وقت آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فوری طور پر اب گئے ہیں وہاں پہ اب وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو رویہ ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا دیکھیں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے نا ان کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو جا کر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے دی ہم مل کے جیسے خواجہ صاحب رفیق صاحب کل وہاں کھڑے بہت ساری باتیں گا رہے تھے کہ دی ایم کیو ایم کے ساتھ ہم مل کر کراچی میں یونسی پارٹیوں کو ٹف ٹائم دیں گے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اب میاں نواز شریف کا ایم کیو ایم کی طرف جانا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں لفٹ فی الحال آج کے حالات میں نہ کروانا ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید نون لیگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا اتحاد شاید نہیں کرے گی اور وہ بلکل انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ ان کا ایک جوڑ پڑے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پوری بھرپور الہدہ جو جماعت ہے اس کے طور پر سامنے آئے گی اور وہ اپنے تمام جو الیکشن میں کینڈیٹ ہے وہ کھڑے کرے گی اب صورتحال جو الیکشن کی وہ یہ بننے جا رہی ہے بنتی جا رہی ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب نے اب اپنے جو تعلقات اپنی دوستیاں اپنے جو بھی انتخابی سیاسی مسائل وہ اب انہوں نے کام اب شروع کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کی جو تیاری ہے وہ مسلم لیگ نون نے اب انتہائی سنجیدگی سے شروع کر دیا ہے اور میاں نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا بھرپور سیاسی اتحاد بنائیں گے اور ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے حالات نے بتائی ہے جس میں کچھ انتخابی سروے بھی آئے ہیں بہت ساری چیزیں آئے ہیں کہ میاں صاحب اب جب تک آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے یہ اکیلے اگر آپ سمجھیں کہ آپ مقابلہ کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کا یہ عمل ایک پوزیٹیو عمل ہے اور سیاسی طور پر اگر وہ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو اس میں مسلم لیگ نون کی ہر حال میں بھلائی اور بہتری ہے چھیک ہے پیجے میر صاحب جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں جس طرح سے مسلم لیگ نون اور مکم کا اتحاد ہوا ہے کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں پیپلز پارٹی کے پاؤں تلے سندھ کی زمین بھی اب تھر تر آنے لگی دیکھیں یہ کوئی پولٹیکل اتحاد نہیں ہوتے ہیں جب الیکشن سے پہلے سب کٹے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ ہوتا کیا ہے یہ ہماری پولٹیکل ہسٹری ہے کہیں بھی دیکھ لیں مرد، اے آر ڈی، سی او ڈی، سب چیز آپ نے دیکھ لیا ہے کہاں گئے اتحاد وہ بڑے 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 بادے تھے کہ یہ ہوگا ہم اس پہ کام کریں گے کوئی نہیں ہوتا یہ الیکشن گمکس ہوتے ہیں اور جب آپ ایمکیم کی بات کرتے ہیں ایمکیم نے ہمیشہ اپنا رول اس طرح ہی رکھا ہے وہ آتے ہیں بلکل اتحاد بن کے اتحادی بن کے اور جب گورنمنٹ چلنا شروع ہوتی ہے پھر ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں ڈیمانڈز جب بڑھ جاتی ہیں پھر تھریٹس ہوتی ہیں ہم گورنمنٹ سے نکل رہے ہیں گورنمنٹ جو آپ کے ہوتی ہیں انکومنمنٹ گورنمنٹ اتحادی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پھر ڈاما ڈول ہو جاتی ہے وہ ڈاما ڈول ہوتی ہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ٹوٹل ڈیس ارے میں چلا جاتا ہے یہ میں نے خود پرائیم نیسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اب بات آتی ہے ایم کی ایم اگر چلنا ہے اس نے سندھ کے اندر تو وہ پیپلز پارٹی کے ہی ساتھ چلے گی پی ایم ایل اس کا ایک رول رہا ہے کیوں کے انڈر بینر آف کیوں ہاں اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی تھا لیکن بیچ میں پھر یہ پارٹی یہ ڈیسیکٹ ہو گی تو کیوں نے کافی ادھر کام کیا لیکن اب کوششن اٹھتا ہے ان الیکشنز میں کیا ہوگا ان الیکشنز کے اندر اتحاد ہر جگہ بنے گا میں تو سمجھ تو پی ٹی آئی اور پی 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 کا بھی بنے گا پی ٹی آئی کا پی ایم این سے نہیں کبھی بنے گا سو یہ ابھی اس وقت فنسنگ ہو رہی ہے یہ فنسنگ کے اندر آپ دیکھیں گے جب صحیح پچھر آ جائے گی تو آپ دیکھو گے کہ کس طرح پلٹے ایک دوسرے کے دردر بدلتے ہیں اب آپ کے پاس ایک نئی پارٹی ادھر تحریک استقام بھی آگئے پارٹی اب اس پارٹی کا بھی آپ رول دیکھیں گے ایک بنے گا اب آپ نے بڑا سوال کیا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا بس مجھے ضرورت کے ساتھ مجھے یہ دیکھنٹ کرتا ہے کہ جان در چودری شجاعت کا کیا اس کے اندر رول ہوگا بس اس کے اندر چودری شجاعت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مشاورت اور ان کی جو میں کچھا کہ جو پلٹیکل ایکیمن ہے اس کے بعد آپ کو پھر پتا چلے گا کہ یہ کہا جاتے ہیں یہ کیا ہوگا اور ویسے بھی پی جمیر صاحب اتحاد تو کروائے جاتے ہیں خود سے تو نہیں ہوتے ہیں سلمان حاوی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے مسلم لیگ نون اس ٹائم ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو مسائلستان سے ایشیا کا ٹائگر بنا دیں گے کتنا کٹھن سفر لیکن مسلم لیگ نون کی پرجوشیت جو ہے وہ سمجھ آتی ہے اور ابھی سے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اقتدار میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کے حامی تذیعہ کار تو یہ لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بس آ گئے ہیں اور وزیراعظم کا حلف اٹھانے کی کمی باقی رہ گی اور یہی وجہ ہے کہ ایک پرسپشن بلکیا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی اسی لئے بلوچستان کا دورہ کیا جا رہا ہے وہاں دو سابق وزراء اللہ سبیت بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کا حصہ بننا چاہتے ہیں اسی طریقے سے باقی جگہ پر وہ جانا چاہتے ہیں تو ایک گرم جوشی تو مسلم لیگ نون کے اندر آئی ہے اب یہ گرم جوشی صرف اس وجہ سے نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے ہیں وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے تو ایک متبادل قوت درکار تھی اب وہ متبادل قوت کون تھی وہ نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں کیونکہ بلاول صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پنجاب میں وہ پوزیشن نہیں ہے اور جب نواز شریف کا راستہ روکنا تھا تو متبادل قوت عمران خان تھی تو یہ ہم نے کھیل دیکھ لیا نا تو اب وہی کھیل ہے کریکٹر بدل گئے ہیں کردار بدل گئے ہیں شکلیں بدل گئی ہیں اور سیاسی جماعتیں بدل گئی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف ابھی حکومت میں نہیں ہے اس لیے وہ سب کے ساتھ مل کر انگیجمنٹ کی پالیسی اپنانے کی باتیں کریں گے کیونکہ ان کا طریقہ کار یہی ہے لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو صرف اقتدار مسلم لیگ نون کے پاس نہیں رہتا بلکہ مسلم لیگ نون سے سکڑ کے ان کے خاندان کے چند افراد اور ان کے دوست و عباب تک آ جاتا ہے اس کا اظہار مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ شریف خاندان کی ایک وراست جو ہے اس تک چیزوں کو محدود کر دیا گیا ہے اسالدار کی مداخلت بہت ہوتی ہے پھر مریم نواز ہیں پھر نواز شریف ہیں پھر شباز شریف ہیں پھر حمزہ شباز ہیں پھر کیپٹن سبدر بھی ہیں اور بہت سے لوگ ان کے تعلقات والے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آ بھی جائیں ان کو سولتکاری مل بھی جائے اور ان کو یہ سب چیزیں مل جائیں لیکن اس کے نتیجے میں جس قسم کا الیکشن کا منظر نامہ بنایا جا رہا ہے وہ بڑا کرٹیکل سوال ہے اب آج دیکھئے نا صدر مملکت نے خط لکھا ہے نگران وزیراعظم کو اور کہا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کا الیکشن ہوگا اگر آپ نے الیکشن کے اندر اس طرح سے جانا ہے چار چار پانچ 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 چھ چھ مہینے سے لوگ جیلوں کے اندر ہیں عورتیں بھی ہیں اور مقدمات بھی ان کے پر کوئی اس طرح کی چار شیٹ نہیں آ رہی اور پھر جس وقت ان کو عدالتیں زمانت دیتی ہیں تو ان کو اگلے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے آئی فواز چودی صاحب کے وکیل نے کہا نا کہ ہم زمانت اس لیے نہیں دے رہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر عدالت سے زمانت ملے گی تو اگلا مقدمہ بھی تیار ہوگا تو اب وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ پی ٹی آئی کا اپنا کانٹیکس ہے ادھر سے پیپس پارٹی بھی بات کر رہی ہے کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اس پورے منظر نامے میں مولانا فضل الرمان صاحب غائب ہے پتہ نہیں کے پی کے میں ان کی لوٹرین کے لیے ہے یا ان کو مایوسی ہو گئی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملنے والی ہے لیکن سلمان صاحب عساق دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تو پھر مل کس کو رہا ہے اس کو مل رہا ہے دار صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نواز شریف مرکز میں وزیراعظم ہو اور صوبے میں ان کی بیٹی تو ہے وہ وزیراعظم پنجاب ہو لیول پلینگ فیلڈ کی دیفنیشن الگ الگ ہے نہیں تو ہر ایک کی دیفنیشن ہے وہ میں نے بتا دیا کہ مسلم لی قانون کیا چاہتی ہے کہ پنجاب میں مریم نواز کو وزیراعظم دی جائے اور مرکز میں نواز شریف صاحب کو وزیراعظم بنائے جائے اس لیے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہے لیکن میں جو بات بنیادی طور پر کرنا چاہتا ہوں ہم پورے انتخابی پروسس کے اوپر ایک کوشن مارک کھڑا کر رہے ہیں اور پورے انتخابی اس کے اوپر ایک سوالات در سوالات پیدا ہو رہے ہیں مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے سپیس ملتی ہے نئی ملتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جس طرح کی پولٹیکل انجنیرنگ کا کھیل اب ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے ایک شفقت کا ہاتھ دو دہ اٹھارہ میں کسی پہ رکھا گیا دو دہ تئیس میں کسی پہ رکھا جا رہا ہے تو یہ کھیل جو ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی انچور ہو سکے گی اور مجھے لگتا ہے یہ انتخابات بھی ہو جائیں گے انتخابات کے نتیجے میں پارلیمنٹ بھی آ جائے گی اور پھر وزیراعظم بھی بن جائیں گے لیکن پاکستان کا جو سیاسی سرکس ہے وہ جاری رہے گا اور یہ سیاسی سرکس کے نتیجے میں جو معاشی بوران ہے وہ بھی بڑے گا اور یہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس پہ بھی مسائل پیدا ہوں گے تو پھر اس کے اندر جو ہے جو جیسے کہتے ہیں نا جھول آتا ہے وہ جھول آپ کو لے کے بیٹھ جائے گا اب یہ ہمارے فیصلہ ساز جو بھی ہیں وہ طے کر لے نگران حکومت طے کر لے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن طے کر لے کہ کس قسم کے الیکشن کروائیں گے اور کس قسم کے الیکشن کے بعد کس قسم کا محول پیدا ہوگا اور اگر وہ محول تلخ ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے محاضرائی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ داری جو ہے پھر وہ کس پہ آئید ہوگی یہی وہ سوالات ہیں جو الیکشن کیے ڈیٹ آنا سب سے اچھی بات اور الیکشن کی ڈیٹ آئی تو لوگوں نے شکر ادا کیا لیکن اب اگلی بحث شروع ہو چکی ہے کہ کیا یہ الیکشن نازہ ہوگا یا یہ شفاہر ٹرانسپیرنٹ ہوگا اب ساری بحث اس کے نتیجے میں گھوم رہی ہے چھیک ہے جی راجہ عامر عباس صاحب ایک جانب ہم دیکھیں جیالے جو ہیں وہ جاریحانہ گلاب آپ سمجھتے ہیں کہ لیگیوں اور جیالوں کے درمیان یہ جو سیس فائر ہے وہ ممکن ہے اور کبھی ان فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا تحاد ہو جائے گا اصل میں اس میں دیکھنا نہ یہ نون لیگ کے بس میں ہے کہ جی وہ سیس فائر ہو جائے نہ یہ پیپلز پارٹی کے بس میں ہے کہ وہ کوئی نون لیگ سے ڈائلاغ کر لے اصل میں پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جی سندھ جو ہمارے پاس ہے اس پوزیشن میں کیا ہم کو اس سے بھی کم سندھ ملے گا کیا ہم کو کراچی میں مزید ہمیں وائٹ واش کر دیا جائے گا باہر نکال دیا جائے گا پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جی یہ بلوچستان جہاں پہ اب مسلم لیگ نون کو طرف روجان ہو رہا ہے یہ تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور بلوچستان میں زردانی صاحب نے بہت سے سینئر جو وہاں کے قبائلی امائدین ہیں ان کو پیپلز پارٹی میں شملیت بھی کروا لی تھی پھر ساؤت پنجاب کی بات آگئی تو وہاں پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جی اب یہاں تو آئی پی پی آگئی ہے اب آئی پی پی کو جتایا جائے گا کیا ہوگا کے پی میں جو چند سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی وہاں پہ اب خٹک صاحب کی باری بھی نظر آ رہی ہے تو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی یہ کیا کوئی الیکشنز ہو رہی ہیں یا بندر بانٹ ہو رہی ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے الیکشنز صرف ایک تاریخ دے دینے کا یا ایک ووٹنگ کا دن کا نام نہیں ہے الیکشن ایک پروسس کا نام ہے کہ جس میں کمپیننگ ہوتی ہے جس میں الیکشننگ ہوتی ہے جس میں لوگوں کے پاس اپنا پیغام پہنچایا جاتا ہے پارٹیز جونسی ہیں وہ آکے عوام کو موٹیویٹ کرتی ہے انہیں موبیلائز کرتی ہے ایک ماحول بنا کے کہ جی اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ جناب یہ اگلا آپ کا وزیراعظم کون ہوگا ابھی تک تو دو باتیں ہی کلیر نہیں کیا میاں صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے کیا میاں صاحب کوالیفائی کر جائیں گے کہ جی وہ وزیراعظم ایم این اے کا الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ دو چیزیں ہیں ان پہ ایک تو ان کا جو پندرہ نومبر تک اگر اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اور وہ بھی بری ہونے کی شکل میں تو میاں صاحب ڈسکولیفائی ہیں پھر کیا سپریم کورٹ اس چیز کی اجازت دے دے گی کہ یہ تہایات نہ اہلی نہیں ہیں بلکہ جو ایکٹ کے ذریعے ترامیم کی گئی ہیں پانچ سال کی وہ ہیں پھر دوسری بڑی پارٹی پی ٹی آئی ابھی تک عمران خان صاحب بھی کونوکٹ ہیں وہ بھی ڈسکولیفائی ہیں کیا اگر میاں صاحب کی اپیل لگتی ہے دونوں اپیلیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو آئی پی پی والے ہیں آئی پی پی کے جو جلسے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جس طریقے سے لوگوں کو اگر آپ عام ٹویسٹ کر کے لائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی اب آپ ایکٹیویٹ ہو جائیں اب آپ زبردستی کتنا ایکٹیویٹ کریں گے آپ زبردستی ان کو کتنا کہیں گے کہ جی یا اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ تو اس قسم کے اگر ہم الیکشننگ پروسس میں جائیں گے تو یہ وہ پروسس ہوگا کہ جس کو دنیا بھی مانیٹر کر رہی ہے جس کو پاکستان کی جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ریپیٹ ہو رہا ہے وہی جو پہلے ہوا پھر اس سے پہلے ہوا لیکن اب کی دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ پہلے کی عوام اور آج کا جو یوت کا ووٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے درست اس کی پارٹی سپیشن کسی اور انداز میں ہوگی اور غالبا وہ اب سٹیٹس کو کو شاید تسلیم نہیں کرے گا ٹھیک ہے رضی صاحب ابھی کچھ تیر قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس پار ایسا ہوگا کہ میئر وزیرعالہ اور وزیرعظم پیپس ہوں گئے تینوں آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کا جو کانفیڈنس ہے کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور ایمکیم دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیں تو بھی وہ بھی انہیں امیدوار نہیں ملنے والے ہیں کیا لگتا ہے کہ سب مل کر پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دیں گے دیکھیں آج یہ خبر تھی کہ زرداری صاحب کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے اس میں یہ یقین دہانی بھی شامل ہو کہ آپ کو ہم یہ والی سلوٹ دینے جا رہے ہیں اب دیکھیں نا میر کراچی تو ان کا نہیں تھا اگر فگر میں دیکھا جائے تو پھر کلیفٹن کے ایک گھر کے اندر پی ٹی آئی کے جو منتخب شدہ لوگ تھے ان کو قید کیا گیا اور سندھ پولیس جو ہے وہ کہتی ہے ہم وہ نہیں تھے قید کرنے والے جس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے انہیں میر شپ کی سلوٹ آفر کی تھی ہا اس کے ساتھ سے دکھائیے نا تو اس لیے اس بات پہ تو ہم نہیں جاتے دیکھیں امریکہ کے دفتر خارجہ کے سامنے پاکستان کے ایک ایسے اخبار کا جو کہ پی ٹی آئی کا بہت خوفناک ہامی ہے اس کا ایک ریپورٹر ہے وہ ہر بریفنگ میں ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ امریکہ افغانستان امریکہ جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کو رہا کروانے کے لیے کیا دباؤ ڈال رہا ہے اور مجھے ان کا ترجمان ہے اب وہ بیچارہ وہ سوال سن سن کے اتنا آگ گیا ہوا ہے کہ وہ آگے سے ہستا ہے سوائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری پالیسی اس کے بارے میں وہی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندرونی سیاسی معاملات کے بارے میں نہ رائے رکھتے ہیں نہ مداخلت کرتے ہیں اور یہ کل بھی ہوا ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ یہی سوال پوچھا گیا اور یہی جواب آیا لیکن دیکھئے امریکہ سے شروع ہو جائیے یہاں پہ آ جائیے ان انتخابات کا ریزرٹ جو بھی آنا ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے مہم جو ہے وہ پچھلے تین ماہ سے جا رہی ہے اور ابھی بھی جا رہی ہے ابھی بھی ٹی وی پروگراموں میں یہی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جناب انتخابات میں اگر عمران خان کامیاب نہیں ہوتا بیٹوین دی لائن یہ مقصد ہوتا ہے کہ عمران خان اگر تین چوتھائی اکسیت سے نہیں آتا تو الیکشن جو ہے وہ رگڈ ہوں گے کیونکہ ان کے خیال میں عمران خان صاحب جیت چکے ہوئے ہیں تو یہ تفسریں جو ہیں لوگوں کے کانوں کے اندر پور کر کے ایک حالات تیار کیا جا رہے ہیں اوکے الیکشن ہوتے ہیں کنٹروورشل ہوتے ہیں تو کیا کوئی زہیر الاسلام اپنی جگہ پر موجود ہے جو اس کے خلاف جو ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا مینج کرے گا ملنب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے زہیر الاسلام تو ایک نام ہے نا یا وہ لوگ موجود ہیں کہ کینیڈا سے ٹکٹیں بھیج کے پہلے لندن بلائیں گے اور لندن پلان کریں گے اور پھر پاکستان میں درامت کریں گے اور پھر سیاست نہیں ریاست بچاؤ کریں گے میرا مطلب ہے اگر یہ فیکٹر ملیں گے تو ان الیکشن کے کنٹروورشل ہونے کے کوئی اثرات ہماری معاشی اور اقتصادی صورتحال پر پڑیں گے اور اگر یہ ایلیمنٹ اپنی جگہ پر دستیاب نہیں ہے یا اس طرح ایکٹ نہیں کر رہے جس طرح زہیر الاسلام صاحب یا ان کے فالورز نے کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر الیکشن کی طرح اس الیکشن میں بھی اس میں یہ ہوگا کہ یہ پہلے سے کنٹروورشل بنا دیا ہم نے ہر الیکشن کی طرح یہ الیکشن جو ہے اس کے نتائج بھی کنٹروورشل ہوں گے میں آج آپ کو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور مستقبل کے اندر اس کے خلاف جو ہے ان خراب نتائج کی کہ معاشی اور سیاسی اثرات تب ہوں گے جب کچھ جگہوں کے اوپر کچھ لوگ موجود ہوں چھیک ہے پیجے میر صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے دیکھیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے رزی یہ ایک بہت بڑی گیم ہوگی اور اس گیم کے اندر دیکھیں ایک تو میں آج آپ نوٹ کر لیں یہ الیکشن کو ایکسپ نہیں کرے گا جو مرضی کہلوا یہ الیکشن نہیں ایکسپ ہوں گے جب تک کہ ہم تو پیجے میر صاحب جو جیتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے ایکسپ نا 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 وہ تو کریں گے وہ تو کریں گے وہ کہیں گے وہ نہیں کریں گے میر صاحب وہ کہیں گے وہ اوزر کچھ اور دیں گے سی جی ایکزیکٹلی یہ لولی پاپ اور یہ دو لولی پاپس ہوں گے سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیسٹی کون سا ہے یہ ہے نا رزی سے رزی یہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہونا لیکن یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھو ہمیں جمہوریت چاہیے نہ مجھے نہ رزی نہ کسی کو نہ سلمان ہمیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو مرضی آ جائے ہم کہتے ایلیکشن سفیر ہو ہم کہتے بالکل سب کو ایک لیول پلینگ فیل دو جو جیتا ہے ایمانداری سے اس کو بولو آؤ کام کرو لیکن یہ ہونا نہیں ہے نا مسیبت یہ ہونا نہیں ہے چھیک بلکل چھیک ہے صدر صاحب کی جانب سے خط بھی لگ دیا گیا ہے نگرام وزیراعظم کو بریک پر جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کیام انتخابات کے قریب آتے ہی دہشتگردی میں ضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں حالیہ دہشتگردی کے تانے بانے افغانستان سے ملنے لگے ہیں اور نگرام وزیراعظم انوارالحکاکر کا یہ کہنا ہے کہ افغان راہنماؤں کی دھمکیاں اس سالی صورتحال میں افسوسناک ہیں افغانستان ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چن لے اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین بریٹ پور جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے یہ عام انتخابات کا اعلان ہوا ہے دہشتگردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور جو پاکستان میں حالیہ دہشتگردی ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے ملنے لگے ہیں نگرام وزیراعظم انوارالحکاکر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ افغان راہنماؤں کی جانب سے ساری صورتحال میں جو دھمکیاں ہیں وہ سوسناک ہیں اب افغانستان ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چل لے دوسری طرف ریجسٹرڈ افغانی کو چیمہ کا ریلیف بھی مل گیا ہے رزی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو جو غیر قانونی مقیم افغانی ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنا وقت کی اہم ضرورت نہیں بن گیا ہے جو ساری سیچویشن چل رہی ہے دیکھئے آج اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو دو دن پہلے احملہ عبدالغنی برادر جو ہیں وہ ایران کے دورے پہ گئے اور ایران کے دورے کی اندر انہوں نے سب سے جو اہم بات کہی ہے وہ دو بات ہیں ایک تو وہ ساڑھے تین سو ملین ڈالر وصول کیا ہے جو کہ ایران پچھلے بیس سال سے سالانہ ان کو دیتا رہا ہے افغانستان کے ان طالبان کو اور افغان طالبان کو اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے ہیں جو بھارت کی طرف سے چاہ بہار بندرگاہ کے ذریعے اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوا کرے گی پہلے تو ہم گن لیتے تھے کہ پورے افغانستان کے اندر جو ہے جتنے گھر ہیں اگر ان تمام گھروں کے اندر ٹی وی ایک سال کے اندر لگنے ہیں تو اس سے جب دس گناہ زیادہ ٹی وی افغانستان میں درامت ہوتے تھے اور کراچی کے رستے ہوتے تھے تو ہم ان سے پوچھ لیتے تھے بھئیہ آپ نے اتنے ٹی وی کیا کرنے ہیں آپ نے اتنے ٹائر کیا کرنے ہیں آپ نے اتنے کیمیکل کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کے ہاں استعمال ہی نہیں ہوتے اب تو وہ تکلف بھی ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ادھر تو ہم نے یہ جالی لگا لی ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر لیکن ایران کے بارڈر کے اوپر تو ابھی نہیں لگائی نا ہم نے تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ افغانستان والی سمگلی ایران کے رستے شروع ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ایک جسے کہتے ہیں ملکنگ کاؤ سمجھتے ہیں ہمارے افغان مہمان جو ہیں وہ ملکنگ کاؤ سمجھتے ہیں دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ بغیر کاغذ کے بغیر آئیڈنٹیفکیشن کے اپنے ملک میں کسی دوسرے غیر ملکی کو الاؤر نہیں کر سکتا سمپل سی بات ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرائیم میریسٹر آف پاکستان جناب انوار اللہ کاکر صاحب نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر کسی افغانی کے جو کاغذ پہ آیا ہوا ہے یعنی ڈاکومنٹ پہ آیا ہوا ہے اور اس کے ڈاکومنٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں تو انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے بغیر کسی ڈیمانڈ کے ان کے اندر یونی لیٹرلی ایک سال کی توسیح کر دی ہے کہ آپ اس کو رینیو کروا لیجیے متعلقہ ادارے سے اپنے ملک میں جا کے یعنی پاکستان میں ہم نے کوئی آئیڈنٹی کارڈ نہیں لینا ٹھیک ہے آئیڈنٹی ہم نے کوئی اڈاپٹ نہیں کرنی اور اگر آپ نے پاکستان میں نہیں کرنی تو آپ اپنی ہوم لینڈ افغانستان میں جا کے کارائیے نہیں ہم نے افغانستان واپس نہیں جانا مجھے اس میں کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے مطلب کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں آپ کا ایک نام ہے آپ کی ایک ولدیت ہے آپ کی ایک شناخت ہے آپ اس شناخت سے کیوں انکار کرنا ہے ابھی تک تو صرف ایک پوائنٹ ہے نا کہ یہ صاحبان جو ہیں یہ کوئی آئیڈنٹی سیکھ کر لیں یہ یو این ایڈ سی آر کی آئیڈنٹی سیکھ کر لیں یہ پاکستان میں دو ہزار چھے والا جو پرمننٹ ریزیڈنٹ کارڈ دیا گیا تھا افغانیوں کو وہ آئیڈنٹی لے لیں نہیں تو افغانستان واپس جا کے افغانی پہچان لے کے آ جائیں بھائی کوئی تو آئیڈنٹی آپ اڈاپٹ کر لو نا یہ تو کوئی زید اور بدماشی نہیں ہے کوئی بھی قبول نہیں کرتا اس طرح کی بدماشی کو اور زید کو چھیک ہے پیچھے میر صاحب نگرہ وزیراعظم جو ہیں وہ یہ بھی آدھایا کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد پاکستان میں خودکش حملوں میں پانچ سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے اور اب انہوں نے کہا کہ جب اس حوالے سے افغان حکومت کو آگاہ بھی کیا گیا تو پاکستان مقالف دہشتگردوں کے خلاف بھی کوئی کاروائی افغان حکومت کی جانب سے نہیں کی گئی تو اب پاکستان نے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سمجھتے ہیں کہ نیڈ آف دی آر ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا اس کے دو پہلوں ہیں ایک کیا اب ہمیں کانسٹیوشنل کور لیں گے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں دہشتگردی بہت ہو گئی ہے کور تو ہے ایک دوسرا یہ جو دہشتگردی ہے اس کو تو ہم نے کانٹر کرنا ہے ہم کرتے ہیں کانٹر وہ کہتے ہیں ہلکا ساہت رکھ کے اور پھر ہم بیک فٹ پہ ای ٹھنک اب آرمی چیف کو چاہیے دہشتگردی پہ زیرو نہیں ٹرپل زیرو آپ کہلے ٹولرنس رکھتو آپ پبلکلی ہنگ کرو ان کو آپ نے جو ابھی کیا میہ والی پہ ایٹ از انکسپٹیبل دو تھنگیز کہ یہ بار بار ہوتا جا رہا ہے کیا یہ دہشتگرد ہیں جو کہ ہمیں الیکشنز نہیں کرانے چاہ رہے کیا یہ دہشتگردی اس لیے کر رہے ہیں کیا ان کا مقصد کیا ہے یہ بڑی اس میں کامپلیکیشنز ہیں اور بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں اب ہمیں چاہیے کہ ایس فار اس دہشتگردی اس کنسرن یہ جو ہم نے نون نیٹو الائنس اپنی بنائی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ اس کو کون اب آگیا ہے تمہاری وجہ سے تندر ہم فسے ہیں یہ پروکشی بار لڑکے تو اب مجھے بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے تو اس لحاظ سے طالبان یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی لائن پہ نہیں آئیں گے یہ آج کی بات نہیں ہے پندرہ سو چھبی سے پہلے بھی لائن پہ نہیں تھے یہ بابر جب ادھر آیا ہے اس وقت بھی لائن پہ نہیں تھے اور آج بھی لائن پہ نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے بکوز وہاں یونٹی کوئی نہیں ہے ٹریٹ کی بات کرتے میں خود کابل میں تھا پرائم منسٹر گلانی کے ساتھ رزیق پتہ نہیں آپ تھے کے نہیں میں ادھر یہی کہا انہوں نے کہ جی آپ ہمیں چیک نہ کریں ہم نے کہا جی ہم آپ کو چیک کریں گے بکوز ہمیں کیا پتا کہ آپ اسرحہ اندر لے کے جا رہے ہیں کیا لے کے جا رہے ہیں یا ٹی وی سیٹس لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی انڈیا سے بھی آپ چیک کرتے ہیں ہم نے کہا ہم کریں گے چیک کیوں نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پیریشنبل آئیٹم خراب ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت انٹیریر منسٹر تھے رحمان ملک انہوں نے کہا جی کہ دہشتگردی سے اتنا آمز امونیشن آرہا ہے انڈیا سے ہے اب رضی نے جو بات کیا ہے what do we know یہ ایران سے کل شروع ہو جائے گا so یہ بڑی کمپلیکس ایک سیچویشن کریئے ہو رہی ہے جس کے اندر ہم نے اپنے بورڈرز کو تحاف بلکل سیف رکھنا ہے simple is that no compromise on that اور یہ جب تک یہ نہیں کریں گے یہ اس طرح یہ کام چلتا رہ گئی ہے چیک ہے پاکہ صاحب آپ کیے سمجھتے ہیں جس طرح سے نگران وزیراعظم نے بتایا ہے کہ اب پاکستان کا اگلا لاحمل یہ ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی داخلی جو ہے اس کو سیکیورٹی جو ہے داخلی سیکیورٹی ہے اس کو خود یقینی بنائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ تو تعاون نہیں کیا افغان حکومت نے پہلے بھی کبھی تو اب جو اس سارے سینریو میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں میں آپ کو بتاؤں میں نے وہ بورڈر ایریا یہ فنس لگنے سے پہلے وزٹ کیا اور جب میں نے وہاں حالات دیکھے کہ پاکستان کا بورڈر کس طرح انسکیور ہے یعنی وہاں سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی ترخم سے اور ادھر ادھر سے چمن سے جس کا دل چاہتا تھا ٹرکوں میں گاڑیوں میں سمگلنگ میں حیران تھا کہ یہ کیا ملک ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا بورڈر اتنا انسکیور ہے یعنی کوئی بھنگا کسی کو روک ہی نہیں رہا کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ یہ افغانی کہاں آ رہے ہیں کون ہے ان کا نام کیا ہے ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے کوئی ویزا ہے کوئی چکر ہی نہیں تھا اس کے بعد فنس لگی بہت بڑا ایک پروجیکت تھا اور بڑی ہمت اور کوشش کے بعد آپ نے دیکھا وہ فنس جگہ جگہ سے توڑی گئی اور بڑے بڑے ٹرولے لا کے بڑی بڑی کرنے لا کے ان کو توڑا گیا وہ ساری فنس یہ کٹھی کر کے لے گئے بعد یہ ہے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو اپنا بورڈر سکیور نہیں کرتا میں آج آپ کو ایک بات کلیر بتاؤں اس میں ہماری اپنی سستی اور نا اہلی بھی شامل ہے کہ ہمارا بورڈر کیوں آج تک انسکیور رہا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہیں ہم نے کتنی جانے قربان کی ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے یہ سٹیپ ہم نے بہت لیٹ لیا ہمیں یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا ہمیں اپنا گھر محفوظ کرنا ہے آپ مجھے بتائیے آپ کا گھر ہے اور گھر کی کوئی چار دیواری نہیں ہے کوئی ایک گیٹ نہیں ہے کوئی پوچھنے بارا نہیں ہے ہم نے تو ان کی نسلوں کی نسلیں ہی پا لی ہیں یہاں اور ہاں ایک دفعہ جب یہ افغان مہاجرین آ رہے تھے تو میری نادرہ کے اعلی حکام سے ایک میٹنگ ہوئی میں نے ان کو کہا کہ آپ ان سب کے کارڈ کوڈ یہ سارا کچھ بناتے گا ہے تو انہوں نے مجھے کہ ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے کہ جب یہ لوگ ریکارڈ پر ہی نہیں ہیں یہ ان ایڈنٹی فائیڈ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے نیٹ میں تو آئے ہم ان کے فنگر پنٹ لیں ان کی تشویریں لیں ان کا نام لیں کچھ بھی یہ نام اپنا رکھیں ایک دفعہ یہ ہمارے سسٹم میں تو آ جائیں بعد یہ ہے کہ جس بڑی تعداد میں ہم نے افغانستان سے افغانیوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی درامت کی ہے درامت کی بلکہ صحیح ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے بہت سارے نظام پہ جس طرح قبضہ کیا سارے کاروبار پہ ٹرکنگ پہ چلو یار وہ انہوں نے کر لیا لیکن آپ آج تک دیکھنے پاکستان نے کتنی دفعہ احتجاج کیا ہے دہشت گدی پہ ایک دفعہ بھی افغانستان نے اس کا کبھی جواب دیا کبھی ایک بار بھی انہوں نے ان تالبان کے خلاف کوئی کام کیا ہے مجھے کوئی ایک بار دہشت گردی کے باوجود بھی ہمیں اس بانی تو کرتے رہی واگر صاحب ہم نے ایک بار میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک بار بھی افغانستان نے کبھی بلکہ ٹھیک ہے راجہ آمیر باستان کے ان افغانیوں کو باہر نہ نکالتے تو کب تک ہم اپنی بربادی جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں ان لوگوں سے راجہ آمیر باستان جس طرح سے اب امریکے پچیس ہزار افغان باشندوں کی بے دخلی روکنے کے لئے پاکستان سے رابطے شروع کیے ہیں تو کیا خود امریکہ اللیگل جو جتنے بھی کوئی بھی تارکین وطن ہیں ان کو برداشت کر سکتے ہیں اپنے ملک میں کوئی بھی کنٹری جو ہے بغیر کوئی بھی ڈاکیمنٹس کے کسی بھی دوسرے ملک کے شہری کو اپنے پاس رکھتی ہے دیکھیں جی یہ جو اخوانی ابھی آئے تھے پچھلے ایک سال ڈیٹھ سال میں تو یہ وہ ہیں کہ جن کو امریکہ نے ہی پرامس کیا تھا کہ آپ یہاں پہ اپنا بیس کیمپ بنائیے اور یہاں سے ہم آپ کو ٹرانسپورٹ کر کے یورپ میں اور امریکہ لے کے جائیں گے اور وہاں جا کے انہوں نے اب ان کو ایک سرخ جھنڈی دکھا دی ہے وہ ان کو لینا نہیں چاہ رہے الٹیمیٹلی اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ امریکنز کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے انٹرپریٹرز تھے جو بھی تھے سٹاف تھے اب ان کو امریکہ چاہ رہا ہے کہ جی کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے کم از کم پاکستان میں تو رکھے کیونکہ ان کو دکیلہ اگر جائے گا تو وہ پھر امریکنز کے لیے وہاں پہ جو اخوانی کمیونٹی ہے وہ شور کر رہی ہے اب یہ وہ ایشوز ہیں دیکھئے کیئر ٹیکر پرائم میسٹر صاحب بھلے سے کہتے ہیں کہ یہ پولیسی میٹرز ہیں یہ پولیسی میٹرز آئیسولیشن میں سیٹل نہیں ہوگا کبھی بھی اس میں آپ کی جو جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے وہ ساری انوالف کر رہی ہے جس میں چائنہ ہے جس میں ایران ہے جس میں آپ کا رشیہ ہے جس میں اس طرح بہارت ہے تو آپ نے خطے میں جب تک ایک آپ کی ملک میں مستقیم گورنمنٹ نہیں ہوگی کہ جس کا ایک واضح سٹانس تو نظر آئے آپ ہمیں بتائیے کہ کیئر ٹیکر پرائم میسٹر کی سٹانس کو کون دیکھتا ہے دنیا میں کیا اس کو آپ نے یونیٹی ڈیشن میں بھیجا ادھر بھیجا تو اصل بات ہے کہ جب تک ہمارے ہاں ایک سٹرونگ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں آگئی جو ڈائلوگ کے ذریعے یہ چیزیں سیٹل نہیں کریں گی آپ اس چیز کو اس طریقے سے سٹل نہیں کر پائیں گے اور الٹی میٹلی نقصان یہ ہوگا کہ وہ تو مرنے کے لیے تیار ہیں ادھر جو لوگوں کو وہ مار رہے ہیں اور جیسے کہ اب اشارہ ہوا کہ جی کیا الیکشن نہیں کرانے کے لیے یہ اس میں ایک سٹویشن بن سکتا ہے استعمال کے جا سکتا ہے تو ہی ہی ہے تو بی ویری سیریس اور ان لوگوں کو تو اوویسلی کرش کرنا ہے لیکن کیا بات ہے کہ ہم کیوں نہیں ان کے نیٹورٹس تک پہنچ رہے کہ کہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں بلکو ٹھیک اور بھارت کے ہمیں یاد ہے کہ اغوانستان میں بارا بارا ان کے ہر کونسلٹس تھے انڈیا کے یہ ٹرینڈ تو وہاں کے لوگ تھے یہ کہاں سے آرہے ہیں ہم کہاں پہ اغوانستان میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کو بھی روکیں ان کو بھی روکیں اس کے بغیر یہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس کی بات نہیں ہے میرے سب ایک انفرمیشن جو میرے تک پہنچی آپ سارے پارٹسپلٹ اس کو کنفرم کریں اور دیکھیں کہ ایک باقاعدہ میرے پاس ایک پریسلیز آئی سیولیویشن سے کہ تقریباً تین چار سو جو افغانیوں کو ایک خصوصی جہاز لے کے یوکے جا رہا ہے اس کے بعد میں پتا کرتا رہا پتا چلا چار ہزار لوگ ہیں بھئی یہ کون چار ہزار لوگ ہیں یہ کس طرح سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو یوکے کیوں جا رہے ہیں اور یہ پاکستان میں کیا کرتے رہے ہیں ان کا یوکے سے کیا تعلق ہے عام بندے کو تو یوکے بیزا نہیں دیتا آپ دیکھیں کہ چار ہزار افغانی جو میری انفرمیشن ہے جلے رجی صاحب کو کومنٹ لیتے ہیں پھر سنمان صاحب سے بات کرنیز کی میرے پاس انفرمیشن ہے لیکن پہلے پی جے میر صاحب سے پوچھیں جی جی پی جے میر صاحب دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کیا ہے یہ جو انہوں نے اٹھائے تھے ریفیوجیز فرم افغانستان کچھ انہوں نے پاکستان میں چھوڑے اور جن کو انہوں نے بادا کیا ہے کہ یہ امریکہ میں اور یوکے میں سیٹل کریں گے اس پہ وہاں بھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے یوکے کے اندر کیا ہم ان کو لیں یا نہ لیں اور اس کے اندر we'll have to wait and see یہ بہت بڑی ایک policy shift ہے کہ آپ نے صحیح کہ کہ کئیوں کو ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں لیکن جو راجہ صاحب نے بات کی ہے یہ انہوں نے بڑی امپورٹن بات کی ہے جب تک کہ آپ کے پاس ایک ایک گرمت نہیں آئے گی caretakers can not take any policy decisions they can not because they're only caretakers سلمان آپی صاحب کیا لگتا آپ کو جس طرح سے یہ ریزی صاحب اس میں تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہتے تمہیں جی ریزی صاحب دیکھیں ٹوٹل جو تھے وہ افغانستان سے جب تالبان جو ہیں وہ آئے ہیں تو افغانستان سے جو لوگ بھاگے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تقریبہ نوے ہزار کے قریب تھی کچھ خوشکی کے راستے آئے تھے کچھ کو ہم نے اپنا بوئنگ ٹرپل سیون بھی کے ریسکیو کیا تھا امریکنز کے کہنے کے اوپر امریکن نے کہا تھا ان کو ٹیمپریری آپ یہاں پر رکھ لیں اور پھر ہم ان کو لے جائیں گے انہوں نے جب سکیننگ کی تو انہوں نے پتا چلا کہ ان میں سے صرف چھبیس ہزار لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس پرات پر کوالیفائی کرتے ہیں کہ جناب ہم ان کو لے کے جائیں اپنے ساتھ باقی جو تقریباً امریکن نے جو سکین کیے وہ ایک لاکھ تقریباً کو چوبیس ہزار وہ ہمارے مہمان بن گئے وہ ہمارے مہمان بنا دی ہے امریکنز نے کہہ کے تو اٹھانویں ارار لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی لوگ کا سٹینڈ آئی نہیں ہے کہ امریکا یا یورپین یونین والے سے لے کے جائیں اب ہم انہیں کہتے ہیں وہ واپس جائیں امریکن کہتے ہیں کہ یہ جو چھبیس ہزار ہم نے سکین کر لی ہیں ان کو آپ واپس نہ بھیجئے ان کو ہم لے کے جائیں گے لیکن امریکن امریکن نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یورپین یونین کے گلے مرنا ہے یورپین یونین پہلے ایگری تھی لیکن پھر یوکرین وار ہو گئی اور یوکرین کے جتنے رفیوجیز ہیں وہ یورپ کے مختلف ممالک میں چلے گئے اب یورپین یونین ملک کے ملک انکاری ہو گئے ہیں برطانیہ ان کو لے رہا ہے کیونکہ برطانیہ نے افریقہ کے اندر ایک ملک کے اندر کچھ کیمپس بنائے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے برٹیج نیشنلٹی ہوگی لیکن پہلے یہ چھے یا سات سال ادھر گزاریں گے پھر یہ برطانیہ آئیں گے بلکل ٹھیک ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے جانیں گے سلمان عابر صاحب اس سارے معاملے پتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی دہشتگردی میں بھی ادافہ ہوا ہے ملک میں سلمان عابر صاحب جس طرح سے یہ افغان رانما دھمکیاں دے رہے ہیں جن کا ذکر بھی نگران وزیراعظم نے کیا ہے تو اب واقعی ہم کسی بھی قسم کے اس طرح کے کوئنسیکوئنسز کے لیے تیار رہے ہیں کیونکہ ہم نے اب ایکشن لینے کا سوچ لیا ہے کہ ہم نے شروع کر دیا ہے آپریشن اور ہم کسی بھی غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو یہاں پر ہم نہیں رہنے دیں گے دیکھیں نا پہلی ایک بات تو آپ اطراف کریں کہ پاکستان کی اغوان پولیسی کیا تھی اور یہ پولیسی نے ہمیں کیا دیا کامیاب ہوئی ناکام ہوئی کس نے یہ بنائی تھی کون پرو تالبان پولیسی کے ساتھ اغوانستان میں آپریٹ کر رہے تھے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے نا ہم کہیں کہ سارا ملبہ ادھر دال دیں کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اب اس کے نتیجے میں آج یہ ہمارے لیے ایک دردے سر بن چکا ہے دو داخلی دہشتگردی ہے ٹی ٹی پی یہیں سے نکلی ہے نا پاکستان سے وہ نکل کے ادھر جا کے بیٹھ گئی ہے اور ہم اس وقت گھر تالبان اور بیٹ تالبان کی ڈیبیٹ کے اندر بسے رہے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ جو بات ابھی راجہ صاحب نے کی ہے بالکل درست بات کی ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دہشتگردی کے ہونے کی ایک بڑی وجہ ویکیوم ہوتا ہے جو ہم ایک خلا چھوڑتے ہیں وہ سیاسی بھی ہے وہ معاشی بھی ہے وہ انتظامی بھی ہے اور وہ سیکیریوٹی بھی ہے اور وہ قانونی بھی ہے جب ہم اس طرح کے گیپس چھوڑتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے پھر وہ نان سٹیٹ ایکٹر اٹھاتے ہیں اور ہماری داخلی کمزوریوں کو بنیاد بنا کر وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں پھر ان کی کوئی سرپرستی اگوانستان بھی کرتا ہے پھر ان کی کوئی سرپرستی امریکہ بھی کرتا ہے پھر کوئی اور بھی کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہم اپنے گھر کو کب درست کریں گے اور یہ جو ابھی فیصلے ہوئے ہیں جو اب فیصلے کیے جا رہے ہیں درست فیصلے ہیں آپ کو اپنا گھر درست کرنا ہے لیکن پھر وہی بات کہ یہ ایک الیکٹر گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس منڈیٹ ہوگا جو سارے لوگوں کو آن بورڈ لے گی جو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے گی تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے گی اور کوئی پانچ سال کی جو اس کی حکومت ہے اس کے اندر کوئی جامع پولیسی بنے گی جس کے تحت ہم ڈائلوگ بھی کریں گے یعنی ہم نے صرف بندوق نہیں اٹھانی ہمیں نیگوشیٹ بھی کرنا ہے اگوان حکومت کے ساتھ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے تب جا کے اس کا کوئی ریزولوشن نکلے گا اگر آپ ایک اگریسیب پولیسی کے تحت ایک ریاکشنری پولیسی کے تحت اس ایشو کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کی فائدہ کم نقصان زیادہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسرائیلی جاریت کا تین تیسما روز ہے اور غزہ میں غزہی بہران شدر گیا ہے قوم متحدہ یہ کہتا ہے کہ سویلین انفرسٹرکچر کو نشان جنگی جرم ہے پی جمیر صاحب بس اب بات بیانات تک ہی محدود ہے ہم جو مرضی کرتے رہے یہ ہوتا رہے گا اور اسے اور مزید اور بھی خراب کام ہوگا ہم نے ایک ہی طریقہ کر رہا ہے دیکھو کوئی اسلامیک ورلڈ اور ممالک کہلو ملک کہلو انسانیت کہلو مسلمان کہلو کوئی نہیں چاہتا کہ ہم لڑیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو اوکیپائیڈ لینڈ او پیلیسٹائن ہے اس پہ آپ پیلیسٹینینز کو ان کی زمین دے دو انیس سو سترہ سو پہلے جو آپ کے پاس تھی وہ ان کو واپس کر دو لیکن اسلامیک بلوک ہز تو بی یونائٹیڈ تیسی اونلی وے ٹھیک ہے راج عامر عباس اب دیکھیں جی ایک چیز بڑی واضح ہے کہ کسی مسلم بلوک یا اسلامیک بلوک ماں سوائے تین چار کنٹریز کے جو ہیں جورڈن ہے جمن ہے ایران ہے اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کرنا ان کی آزادی کے لیے ہم سب نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ان کی ہمنٹیرین بیسس پہ ان کی خوراک ان کی میڈیکل فسیلیٹیز ان کی ایڈ اس کے لیے کم از کم اتنا ہم وہاں پہ پہنچا دیں چیزیں کہ اس چیز کی وہاں پہ کمی نہ ہو دنیا میں ہم اتنا پریشر کم از کم ڈال لیں کہ وہ بورڈرز کھول دیں اور یہ جو گوڈز ہیں یہ وہاں تک پہنچا دیں باقی ہم چھوڑ دیں جو یہ ہماری اپنی ڈیوٹیز سمجھ رہے ہیں سلمان آبی صاحب بات ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی ایک ایسی پولیسی درکار ہے جس کے تحت ہم کوئی جنگ بندی کی طرف جا سکے اور میں ہم سے مراد ہے کوری دنیا کی بات کر رہا ہوں بڑی طاقتے بھی شامل ہیں اور مسلم ممالک بھی شامل ہیں اور بڑے ادارے بھی شامل ہیں اگر کوئی ایسی پولیسی کی طرف پیش رفت کی جائے جس کا مقصد فوری طور پر جنگ بندی کرنا ہے وہی مجھے لگتا ہے کہ ایک نکتہ آغاز ہوگا امن کے حوالے سے اگر فوری جنگ بندی نہیں ہوتی تو یہ معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس جنگ بندی اس میں کیا حاصل ہوا ہے مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو دس ہزار پانچ سو سے زائد لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ وہ سین دیکھیں اب مجھے بتائیے اگر آپ اس وقت جنگ بندی کر بھی دیتے ہیں تو اسرائیل کا اسمیں کیا گیا اس کو کس نے سبق سکھایا نہیں اصل بات یہ ہے کہ تمام مسلم دنیا کو اکٹھے ہو کے اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے یہ کونسا فارمول ہے کہ ہزاروں لوگوں کی جانے چلیدیں آپ کہتے ہیں بس آپ جنگ بندی کرتے ہیں ان کو دمائیاں دے دیں ان کو کھانے دے دیں بورڈر کھول دیں یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا رضی صاحب پریس کانفرنس ایک ماسوم فلسطینی بچوں نے کی وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کیا کہیں گے جی بالکل گزری ہے میں تو صرف ایک کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں راج صاحب نے فرمایا کہ جارڈن ہے ایجیپٹ ہے راج صاحب امریکہ کی طرف سے آنے والا اسلے کے جہار آ رہے ہیں وہ جارڈر اتر رہے ہیں اور صحیح منافقت کا مطاری اسرائیل کو سپلائی ہو رہا ہے اور غزہ سے بھاگنے والا کوئی فلسطینی زخمی اس کے لیے رفا کا بورڈر بند ہے مصر نے یونی لیٹرلی بند کیا ہوا ہے جو کہ وہ کھول سکتا ہے اور سوہ لاک سے زائد زخمیوں کو میڈیکل تک رسائی دے سکتا ہے یہ دونوں منافق ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور جو غزہ میں اس وقت ہزاروں بات ہیں وہ ہم سب کی اخلاقی ناکامی ہیں ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ